بولی وڈ میں اس سال اگر کسی فلم کی سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے تو وہ ہے آمیر خان اور امیتہ بچن کی ٹھکتاپ اندوستان کی بتا دے کی حال ہی میں اس فلم کی سٹار کاسٹ کے لکس ریلیز ہو چکے ہیں جہاں مطابر چن فلم میں خدا بکش کے رول میں دکھائی دیں گے تو وہیں آمیر فلم میں فرنگی بنے ہیں اتنا ہی نہیں کٹرینو اور فاطمہ کا لکھ بھی بہت ہی شاندار ہیں جب سے فلم کا یہ پوسٹرز سامنے آیا ہے تب ہی سے فانس کے بیچ ایکسائٹمنٹ اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے حال ہی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ستائی سپٹیمبر کو اس فلم کا ٹریلر ریلیز ہوگا لیکن لگتا ہے ٹریلر ریلیز ہونے سے پہلے ہی آمیر کی فلم سے بڑے بڑے پروڈیوسرز جڑ گئے ہیں دراصل تھکس آف اندوستان اس سال آٹھ نومبر یعنی کی دیوالی کے موقع پر ریلیز ہوگی ایسے میں اس فلم سے ایک ہفتے اور ریلیز کے تین ہفتے بعد تک کوئی بھی بڑی فلم ریلیز نہیں ہو رہی ہے یہ تو ہر کوئی جانتا ہی ہے کہ جب جب آمیر اپنی فلم لے کر آتے ہیں تو باکس آفیس پر سارے ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں ایسے میں کوئی بھی فلم میکرز اپنی فلم کو ٹھکس کے آس پاس ریلیز کر خود کا نقصان نہیں کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آمیر کے فلم کا راستہ ایک دم صاف ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پورا بولے ووڈ آمیر کے سامنے آنے سے ڈر گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس فلم کا بجٹ دو سو کروڑ کی اوپر جا چکا ہے فلم میں وی ایف ایس پر بھی خوب پیسہ کھرچ ہوا ہے ویل دیکھنا تو اب یہ دلچسپ رہے گا کہ آمیر اور امیتہ بچن کی ٹھکس آف ہندوستان دیوالی پر ریکارڈ توڑ کمائی کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں بیسے آپ اس فلم کو لے کر کتنے ایکسائیٹ ہے ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بولے ووڈ سے جوڑی خبروں کو جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ موسیقی 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 موسیقی